رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے اسی ضرورت سے گستاخی کی تھی کہ اس کے اندر سام گسا ہوا تھا مجھے حق تعالیٰ نے اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت پر ممور فرمایا ورنہ میری کیا مجال تھی کہ اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ایسی بے عد بھی کرتا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ عز و جل کا شکر ادا کیا اور فرمایا ہم نے جس حادثہ کو باعثی صدمہ سمجھا وہ دراصل وفا اور باعثی رحمت تھا اقاب نے ارز کیا کہ میں نے ہوا میں عورتے ہوئے موزہ شریف میں سانپ دیکھ لیا تو میرا کمال نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے نور اور روشنی کا فیضان اور عکس تھا اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو سی راج منیر ہیں اگر کسی دل کے اندھے کو نظر نہیں آتا تو یہ اس کا اپنا قصور ہے کیونکہ تاریکی کا عکس تاریک ہی ہوتا ہے اس واقعہ سے یہ درس ملتا ہے کہ آئی ہوئی مصیبت کسی بڑی مصیبت سے بچانے کا ذریعہ ہوتی ہے اس لیے حالات کو سوپردے اللہ ہی رکھنا چاہیے مجھے چھوڑ کر نہ جانا میں تڑپ رہا ہوں تنہا مجھے چھوڑ کر نہ جانا